مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ ستائیس شعبان چودہ سو پہتالیس ہجری مطابق آٹھ مارچ دوہزار چوبیس ویسوی موضوع اہل ایمان کو آمد رمضان پر تیاری کی نصیحت خطیب فضلت الشیخ فیصل جمیل غزاوی حفظہ اللہ ترجمہ انیس الرحمن نظام الدین نمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس نے اللہ سے ہدایت طلب کی اس کو اللہ نے ہدایت دی جو اس کی جانب آیا اس کو پناہ دی اور جس نے اس پر بھروسہ کیا وہ اس کے لئے کافی ہو گیا میں رب تعالی کی بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت حمد بیان کرتا ہوں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جنہیں اللہ نے چنا اور منتخف فرمایا اللہ آپ پر سلامتی اور برکت نازل فرمائے اور آپ کے آل و اصحاب پر اور ان پر جنہوں نے آپ کی مدد کی اور آپ کو پناہ دی آپ کے نقش قدم پر چلے اور آپ کے طریقے کی پیروی کی اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کی رضا کے مطابق عمل کرو اور اس سے ملاقات کی تیاری کرو اللہ کا فرمان ہے اے مومنوں اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شک دیکھ با لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے عامال کا کیا زخیرہ بھیجائے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب عامال سے باخبر ہے اے مسلمانوں وقت کس تیزی سے گزرتے ہیں یکے بعد دیگرے سال گزرتے ہیں گویا کہ وہ خواب ہیں اور اللہ تعالی نے دنوں کی عامد و رفت اور مہوں سال کے گزرنے میں مخلوق کے لئے وعظ و نصیحت کا سامان رکھا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالی ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے آنکھوں والوں کے لئے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں اللہ کے بندو ہم لوگ اللہ جلہ شانہوں کے حکمے سے ایک انتہائی فضیلت والے موسم کے دہلیز پر ہیں جس نے اس میں وافر خیر و بھلائی اور بہت زیادہ عجر و ثواب کو غنیمت جانا وہاں خوش قسمت ہے ہم پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لئے خیر و بھلائی کے موسم بنائے تاکہ ہم تلافی معافات کریں نیک عمال میں سبقت کریں اور خطاؤں اور گناہوں کی مغفرت ترب کرتے ہوئے رب تعالی کی رحمت کے جھوکوں کے در پہ ہوں مسلمانوں ماہ رمضان یقیناً سب سے زیادہ عظیم سب سے زیادہ شاندار اور سب سے زیادہ عجر والے موسموں میں سے ہے تو کتنا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اس بہت زیادہ خیر والی غنیمت اور بہت زیادہ نفع والی تجارت کی آمد سے پہلے ایک دوسرے کو اس چیز کی نصیحت کریں جو ہمارے لئے نفع بخش ہو ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رشد و ہدایت اور درستگی عطا فرمائے اور ہمیں نیک قول و عمل اور اس نے خاتمہ کی توفیق دے اور سب سے عظیم چیز جس کی نصیحت کی جاتی ہے وہ ہے نیت کو اللہ جللہ شانوہ کے لئے خاص کرنا اور سیام و قیام کو صرف اللہ کے لئے خالص کرنا چنانچ انسان ریاکاری خود پسندی کو چھوڑ دے کیونکہ اللہ تعالی صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کے لئے خالص ہو اور جس سے صحاب عمل اللہ کی خوشنودی چاہتا ہو اور اس بات کے لئے کوشہ ہو کہ اس کے پاس کوئی ایسا پوشیدہ نیک عمل ہو جس کو اللہ کے سوا کوئی اور نہ جانتا ہو چونکہ دنیا میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو ہما وقت اس چیز میں مشغول رکھیں جو اس کے لئے آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ نفع بخش ہو اس لئے ہم میں سے ہر شخصوں کو چاہیے کہ وہ ابھی سے اس بات کا عظم مصمم کر لے کہ وہ رحمتوں کے اس مہینے میں نیکیوں کی طرف سبط کرنے والوں اور عبادتوں میں فورتی دکھانے والوں میں سے ہوگا کیونکہ اس مہینے کے عوقات نیایت ہی قیمتی اور انمول ہیں اور ہرگز مناسب نہیں ہے کہ ان عوقات کو ضائع کیا جائے جبکہ وہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے رمضان میں مختلف انواع کے عبادتوں کے ساتھ سب سے عظیم عبادت جس میں بندہ اپنا وقت لگاتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی کتاب کی تلاوت اور تدبور میں اپنا وقت گزارے شب و روز اس میں مشغول رہے اور دوسری طرف وہ مشغول اور غافل کر دینے والی ہر اس چیز سے دور رہے جو اسے اس مبارک مہینے میں اس کے رب سے روکے اپنے عذا و جوارح کو اللہ کی حرام کردہ اور مفسد چیزوں سے محفوظ رکھے جود و سخاوت والے اس مہینے میں ہر قسم کی سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر سکے جو کہ سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ رمضان میں سب سے زیادہ جود و سخاوت والے ہوتے تھے اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں لوگوں کی آمد اور نیکی کے لیے ان کے شوق کو غنیمت جانے لہٰذا ان کے ساتھ احسان کریں اور نفع رسانی کے مختلف انواع کے ذریعے انہیں فائدہ پہنچائے اور ان میں صرف رسک یہ ہے کہ ہمارے درمیان وعظ و نصیحت یاد دہانی عمر بالمعروف و نحیان المنکر اور اچھی و سچی باتیں رائج ہوں کیونکہ اللہ کی طرف دعوت دینا اس کی باہرگاہ میں سب سے عظیب قربتوں میں سے ہے اور ان امور میں سے جن پر زور دیا جاتا ہے اور جن میں غفلت نہیں برتنا چاہیے یہ ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو یاد رکھیں جو ہم سے کوچھ کر گئے اور مٹی میں دفن ہو گئے یا جو مسائب مشکلات اور تنگیوں سے دوچار ہوئے یا جن کو دین کے معاملے میں ستایا گیا یا دشمنوں کے حملوں کے ذریعے انہیں آزمائش میں ڈالا گیا جس کی وجہ سے وہ تکلیف پریشانی اور مصیبت میں رہے لہٰذا ان کے تئی ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کی کیفیت حال کا احساس کریں اور بقدر استطاعت انہیں فائدہ پہنچائیں اور ان کے لئے خصوصی طور پر غائبانہ اور مخلصانہ دعا کریں کیونکہ ایسا کرنا اسلامی اقوت کا حق ہے مسلمانوں مومن بندے سے خیر و بھلائی کی کوئی چیز اگر ماضی میں فوت ہو جاتی ہے تو وہ اس پر نادیم ہوتا ہے اس کے فوت ہونے پر حسرت و افسوس کرتا ہے اور اس کی بھرپائی اور تدارک کی کوشش کرتا ہے یہ انس بن نغر رضی اللہ عنہ ہے کہ جب وہ محرکہ بدر میں حاضر نہ ہو سکے تو انہیں اس چیز کے فوت ہو جانے کے نقصان کا شدید حساس ہوا انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے غزوہ میں شامل نہ ہو سکا اگر اللہ نے مجھے مشرکوں سے قتال کا موقع دیا تو وہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں چنانچہ انہوں نے اپنا وعدہ وفا کیا اور جنگ اہود میں اچھی آزمائش سے گزرے وہ کہہ رہے تھے نظر کے رب کی قسم میں اہود سے پرے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں اور جب جنگ ختم ہوئی تو لوگوں نے انہیں شہید پایا مشرکوں نے ان کا مسلحہ کر دیا تھا اور یہ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ ہیں جو قتح مکہ کے سال اسلام لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پشلی چیزوں کے چھوٹنے کا انہیں احساس ہے وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے مجھے بدرے کے دن نجات دی میں نے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جتنا خرچ کیا تھا اس سے کئی گناہ زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے میں نے جتنا قتال کیا تھا اس سے کئی گناہ زیادہ میں اللہ کی راہ میں قتال کروں گا وہ اپنی قسم پوری کرتے ہیں چنانچ ان کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے جو بھی جنگ کی اس میں وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور محرکہ یرموک کے دن وہ رومیوں کی صفوں میں گھس گئے تو خالد بن ولید کہنے لگے اے اکرمہ ایسا نہ کرو یقیناً تمہارا قتل مسلمانوں پر سخت بھاری ہوگا انہوں نے کہا اے خالد پرے ہو جاؤ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے ہو لیکن میں اور میرا باپ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ متشدد تھے تو مجھے اپنے کیے کا کفارہ ادا کرنے دو اور اس طرح وہ زخموں سے چور اللہ سے جاملے بھائیو اس شخص کو مبارک ہو جس نے رمضان سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لی اور اسے بھلائی کی محبت اور اللہ تعالی سے حصولِ عجر و ثواب کی رقبت کے لیے تیار کیا اور سب سے افضل چیز جس سے ماہ رمضان کا استقبال کیا جائے وہ سچی توبہ ہے گناہوں اور نوفرمانیوں کی طرف واپس نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ اور لوگوں کے حقوق سے پریوزمہ ہونا ہے لہٰذا ان دنوں میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ کی تجدید کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایسے قدوع ہیں کہ اللہ تعالی نے جن کے اگلے پشلے گناہ ماف کر دیئے ہیں وہ دن میں سو بار اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے اور توبہ کرتے تھے اور کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ہم توبہ میں صفقت کریں یہ ہر مومن پر واجب ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اے مسلمانوں تم سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ اپنے رب کی طرف جانے والوں کے لیے توبہ ہی ان کی پہلی درمیانی اور آخری منزل ہے جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہمارا گناہوں پر باقی رہنا اور رمضان سے پہلے توبہ نہ کرنا ہمیں عبادت میں یک سوئی سے تلاوت قرآن اور قیام میں محنس سے محروم کر سکتا ہے اور بھلائی کی کسرت نیکی کی انجام دہی استقامت اور احسان سے روک سکتا ہے چنانچہ اے اللہ کے بندوں ہمیں رمضان سے پہلے ہی توبہ میں سقت کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھی طرح سے اس کا استقبال کر سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے جو کچھ آپ لوگوں نے سنا اسے میں کہتا ہوں اور میں اللہ سے اپنے اور آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو بہت کریم اور بڑا فیاض ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنے لئے چن لیتا ہے اور رجوع کرنے والے کو اپنی طرف ہجائت دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبد پر حق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے اللہ آپ پر اور آپ کے بہترین آل اور معزز صاحب پر رحمت نازل فرمائے ہما بعد بندے کے لئے یہ اللہ کی توفیق اور اس کی خیرکہی میں سے ہے کہ وہ بندے کو اس کی وفاست سے قبل نیک عمل کا الہام کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ کرے تاکہ وہ آخرت میں عبدی نعمت سے شاید کام ہو جائے اگرچہ دنیا میں اس کا عمل کم ہی کیوں نہ رہا ہو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے عمل میں لگا دیتا ہے پوچھا گیا اے اللہ اگر رسول اسے کس طرح عمل میں لگا دیتا ہے آپ نے فرمایا موت سے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے تو اے اللہ کے بندے اللہ کی طرف بڑھ اپنی حالت سے مایوس نہ ہو تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ تم اپنے رب کے رحمت پالو اس کی مغفرت کو حاصل کر لو اس کی جنت سے کامیاب ہو جاؤ اور اس کے عذاب سے نجات پا جاؤ اسی طرح سے ہر کوتا ہے گناہگار جس نے اللہ کے حد میں کوتا ہی کی ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے لمبی عمر اتا کی اسے باقی رکھا اور اسے محلت دی تاکہ وہ نیکیوں کے موسموں کو پالے لہٰذا سبقت کر اپنے نفس کی صلاح کر اور تیری عمر کا جو حصہ فوت ہو گیا ہے اس کی تلافی کر ابن قیم نحم اللہ نے فرمایا یقیناً لمبی عمر بہتر اور نفع بخش ہے کیونکہ اس میں نصیحت تلافی فائدہ اٹھانا اور سچی توبہ کے مواقع ہوتے ہیں جنسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا چنانچہ درازی عمر اور طول بقا جس کے اندر اپنے عیوب کی صلاح فوت شدہ کی تلافی بقیہ زندگی سے استفادے کی صلاحیت پیدا نہ کر دے کہ وہ اپنی حیات دل اور عبضی نعمت کی حصول یابی کے لیے کام کرنے لگے تو پھر اس کے لیے اس کی زندگی میں کوئی بھلائی باقی نہیں رہ جاتی اللہ کے بندوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لے تمناوں اور ٹالمٹول کو چھوڑ دے آگے بڑھنے اور موقع سے فائدہ اٹھانے میں سبقت کریں اور دوسروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے نصیحت حضل کریں ہمارے گرد و پیش میں کتنے ہی لوگ پوچھ کر گئے کوئی رشتہ دار چلا گیا کوئی دوست چلا گیا کوئی پڑوسی رخصت ہو گیا ہم روزانہ کسی جانے والے کو ودا کرتے ہیں اور صبح شام اللہ کی طرف پوچھ کرنے والوں کو رخصت کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس جنہوں نے اپنی زندگیہ مکمل کر لی کتنی ہی آرزوے خواب اور ضرورتیں ان کے ساتھ رہ گئی نیز ان میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یا امید رہی ہوگی کہ وہ زندگی ان کے ساتھ وفا کرے گی تاکہ رمضان کو وپا لے لیکن ان میں سے اکثر لوگ اچانک غیر متوقع اور بلا کسی تیاری کہ موت کے شکار ہو گئے موت نے انہیں آدھا بچا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک لمبی زندگی کیلئے تیاری کر رکھی ہوگی لیکن ان کی موت نے انہیں دھر لیا اور ان کی خواہشیں دھری کی دھری رہ گئی بھائیو اب جب ہم اس مبارک مہینے کو پانے کی امید رکھتے ہیں اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے تک پہنے ایک توفیق عطا فرمائے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر بھی کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس مہینے تک نہیں پہنچ سکتے بھلے ہی اس مہینے میں بہت ہی تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے ہمیں غفلت اور لمبی چوڑی آرزوں سے بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں موت ہمارے پاس نہ آ جائے ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر تھوڑی ہے اور وہ گزرتی جا رہی ہے اس تھوڑی سی مدت میں کتاہی سے باز آ جاؤ جو آقیبت کی مٹھاس کو یاد رکھے گا وہ صبر کی کڑوات کو بھول جائے گا دنیا آفتوں کا گھر ہے گناہ باقی رہ جائے گا اور لذتیں ختم ہو جائیں گی اے ختم ہو جانے والی لذتوں میں مشغول انسان تو موت کی دشواریوں کے لیے کب تیاری کرے گا ہائے موت کے وقت خوف کی شدت ہائے موت کے وقت چیزوں کے چھوٹ جانے کی حسرت ہائے گناہگاروں کی ندامت اور ہائے کوتاہ کاروں پر افسوس اے وہ شخص جو گناہ کرتے جا رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا کتنے ہی گناہ تم پر رقم کیے گئے ہوں گے جھوٹی امید کو چھوڑ دے کبھی کبھی کسی صبح کی شام نہیں ہوتی اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے تو سبقت کرو اور عزم کر لیا ہے تو ڈٹ جاؤ اور جان لو کہ وہ شخص قابل فقر چیزوں تک نہیں پہنچ سکتا جو آخری سب میں رہنے پر راضی ہو جائے ان لوگوں کے انجام پر اور فکر کرو جو پہلے گزر چکے اور ان کے ٹھکانوں کے بارے میں تدبور سے کام لو وہ کہاں چلے گئے اور جان لو کہ لوگوں کے دو گروہ ہیں ایک گروہ سعادت مند ہے اور ایک گروہ بدوقت ہے جو محنت کرتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے اور جو شبیداری کرتا ہے وہ سوئے ہوئے کی طرح نہیں ہوتا اے وہ شخص جس سے بڑھا ہاپا آ گیا لیکن اس نے توبہ نہ کی کیا تو کسی یقید یا شک میں پڑا ہوا ہے اے وہ شخص جس کی عمر پل پل گزرتی جا رہی ہے اے بہت زیادہ کوتہ ہی کرنے والے کم آیا انسان جو اپنے مطلوب کو جان لیتا ہے اس کے لیے محنت آسان ہو جاتی ہے ایسا شخص جس کی ساسے محفوظ و محدود ہیں اور جس کے عامال زیر نگرانی ہیں کیا وہ اپنی قیمتی عمر کو گھٹیا فائشات کی حسولیابی میں ضائع کرے گا اللہ کے بندوں اپنے رب عز و جل کا حکم مانو اور ہمیشہ اس کے اس قول کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ محمد اور آل محمد پر ایسی رحمت نازل فرما جیسا تو نے ابراہیم کی آل و آلات پر رحمت نازل فرمائی اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلباتا فرما کفر اور کافروں کو رسوا کر اے اللہ بیبسوں اور اپنے راستے کے مجاہدوں سرحضوں پر تعینات اور حضورت کی حفاظت کرنے والوں کی بدت فرما اے اللہ اس ملک کو اور تمام مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو امن و اتمنان اور ترقی و خوشحالی والا بنا دے اے اللہ جو ہمارا اسلام کا اور مسلمانوں کا برا چاہے تو اس کی برائی کے گھیرے کو اسی پر قصد دے اس کی چال کو اسی پر لوٹا دے اس کی تدبیر کو اسی کی تباہی بنا دے اے دعاوں کو سننے والے اے اللہ بلاد حرمین اور مسلمانوں کے ملکوں کو شر پسندوں کے شر اور بدکاروں کے مکر سے محفوظ رکھ اے اللہ ہمارے ملکوں اور گھروں میں امن اتا فرما ہمارے حکمرانوں اور سربراہان مملکت کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے سربراہ مملکت کو اقوال و افعال میں اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے اے حیو قیوم اے اللہ فلسطین اور ہر جگہ کے کمزور مومنوں کو نجات دے اے اللہ ان کی مصبتوں میں ان کے لئے اٹھندک اور سلامتی بنا دے ان پر سکینت نازل فرما ان کے دلوں کو مضبوط کر ان کی ایسی مدد کر جس کا تو نے اپنے مومن بندوں سے وعدہ کیا ہے تو ہی ان کا معین و مددگار ہے تو ہی ان کے لئے کافی اور ان کا کارساز ہے اے اللہ ان کے معاملات سنبھال لے ان کی پریشانیوں کو دور کر ان کی تکلیف کو ختم کر دے ان کی کمزوری پر رحم فرما ان کے شکستہ کو جوڑ دے ان کے معریضوں کو شفا دے پریشان حالوں کو آفیت دے ان کے مردوں پر رحم فرما ان کے مقتولوں کو شہیدوں میں قبول فرما اور مصیبت کا دائرہ ان کے دشمنوں پر ڈال دے اے اللہ ہمیں خالص توبہ کی توفیق دے جس سے تو ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کر دے اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے اور ایمان و عجر کے ساتھ اس کے سیام و قیام پر ہماری مدد فرما سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور درود و سلام نازل ہو خاتم النبیین والمرسلین پر